بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک آشانہ بصیرت کا آرڈیو بک سیکشن ہے ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی رہبر معظم انقلابی اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کے بیانات اور تقریر کی روشنی میں محوظ از دھائی سو سالہ انسان مترجم سید قوسر عباس موسی صاحب پروف ریڈنگ و تصیر سید عقیل حیدر زیدہ صاحب نے کی ہے اب ہم کتاب کا پارڈ ٹو پڑھیں گے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم خصوصیات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ کئی خصوصیات کا حامل تھا مگر ان میں سے درج زیل کی ساتھ خصوصیات زیادہ اہمیت کی حامل ہیں پہلی خصوصیت ایمان اور معنویت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں ایمان اور معنویت کو ایک ایسے محرک اور مشین کی حیثیت حاصل ہے جو حقیقت میں اس نظام کو آگے بڑھانے والا اور جو لوگوں کے دل و ذہن کے سر چشمے سے پھوٹتا ہے اور انسان کے ہاتھ پیر اور دیگر عائزہ و جوارے کو صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے پس نبوی نظام کی پہلی خصوصیت لوگوں میں ایمان اور معنویت کی روح پھوٹنا اور ان کے عقائد کو استقام بخشنا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا آغاز مکہ سے کیا اور مدینے میں اس کے پرچم اقتدار کو پوری طاقت کے ساتھ سر بلند کیا دوسری خصوصیت عدل و انصاف ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں قوانین کے نفاظ کا حقیقی میار عدل و انصاف اور کسی کا لحاظ کیے بغیر حق کو اس کے حق دار تک پہنچانا ہے تیسری خصوصیت علم اور معرفت ہے نبوی نظام میں ہر چیز کی بنیاد علم و معرفت اور آگہی و بیداری پر قائم ہے یہاں آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنے کی بلکل بھی گنجائش نہیں لہذا یہاں پر لوگوں کو علم و معرفت کے ذریعے قوتیں فیصلہ عطا کرتے ہوئے انہیں ایک کارامت کارکون بنایا جاتا ہے نہ کہ انہیں ایک بے مقصد اور ناکارہ آدمی بنایا جاتا ہے چوتھے خصوصیت اخوت اور بھائی چارگی ہے نبوی نظام میں خرافات ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہونے والے جھگڑوں کو بورا سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں اخوت بھائی چارگی اور ہمدردی کا محول پائے جاتا ہے پانچویں خصوصیت اخلاق اور پردار کی اصلاح ہے جس کے ذریعے یہ نظام ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے انسان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور اسے تمام آلودگیوں سے نجات دیتا ہے اور اسے ایک با اخلاق کو پاکیزہ انسان بناتا ہے انہیں پاک و پاکیزہ بناتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 164 یہاں تذکیہ نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین طریقے تربیت کے ذریعے آدمی کو انسان بناتے تھے چھڑی خصوصیت عزت اور اقتدار ہے نبوی نظام اور اسلامی معاشرہ کسی سے وابستہ نہیں ہوتا اور نہ ہی غیروں کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے اسے اپنی عزت اور اپنے اقتدار سے بڑا پیار ہے وہ اپنی مسلحتوں کی تیعین خود کرتا ہے اور پھر اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے شارعہ نجات پر گامزن ہو جاتا ہے ساتھویں خصوصیت کام کوشش اور مسلسل جدو جہد ہے اسلامی معاشرہ اور نبوی نظام میں ٹھہراو اور جمعوت کا کوئی تصور نہیں ہے بلکہ یہاں تو مسلسل جدو جہد کوشش اور کام کا رواج ہے یہاں ایسا مرالہ ہی نہیں آتا جس جہاں ان ٹھہر کر انسان یہ کہہ سکے کہ کام ختم ہو گیا اب تو بس آرام کیا جائے البتہ اس کام اور جدو جہد میں ایک لذت اور خوشی پائی جاتی ہے اس کام میں تھکن سستی اور ملال کا گزر بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے اندر ایک سرور اور شوق پیدا کرتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نظام کو مکمل طور پر عملی جامعہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے بطور نمونہ تاریخ کے پیش نظر رکھنے کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوئے تاکہ آپ کے بعد رہتی دنیا تک تاریخ کا کوئی بھی شخص کبھی بھی اور کہیں بھی اس طرح کا نظام وجود میں لا سکے اور لوگوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر سکے تاکہ لوگ ایک اچھے معاشرے کی جانب بڑھ سکیں البتہ ایک ایسے نظام کو وجود میں لانے کے لیے درز زیل مضبوط اعتقادی اور انسانی بنیادوں کی ضرورت ہے اول سب سے پہلے صحیح عقائد اور فکر سلیم کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان صحیح افکار پر اس نظام کی بنیاد رکھی جا سکے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سالہ مکی دور میں ان عقائد اور افکار کو کلمہ توحید انسانی عزت اور دیگر اسلامی معارف کے قلب میں بیان فرمایا اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ایک ایک مسلمان کو ان عقائد اور افکار کی تعلیم دیتے رہے جنہیں اس نظام میں بنیادی حیثیت تحاصل تھی دو انسانی بنیادوں اور ستونوں کی جن کے دوش پر اس وقت عظیم و شان عمارت کی بنیاد رکھنی تھی لازمی ضرورت تھی کیونکہ اسلامی نظام کا وجود کسی ایک فرص سے وابستہ نہیں ہے لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مقرمہ میں بہت سارے ایسے انسانی ستون وجود میں لائے اور انہیں تیار کیا مکہ مقرمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد جن کے مقام و مرتبے میں فرق ضرور تھا موجود تھی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرہ سالہ سخترین مکی دور کی جدو جہد اور کوششوں کا نتیجہ تھی کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ کا پیغام سن کر جسرب میں ایمان لا چکے تھے جیسے سعج ابن ماز اور ابو ایوب انساری اور دوسرے بہت سارے افراد اس کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہیں اس کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا جس کے نتیجے میں دن بہ دن شائستہ شجاہ مدبر مومن بامارفت اور حکیم افراد مدینہ میں ظاہر ہوتے گئے جہاں ہر ایک کا کردار اس بلند و بالا عمارت میں ایک اہم اور مستحقم ستون کی حیثیت رکھتا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ حجرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ حجرت کرنا آپ کے حجرت کرنے سے پہلے اس شہر کو جسرب کہا جاتا تھا اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینہ تن نبی پڑ گیا ایسا ہی تھا جیسے موسم بہار کی ہوا کا ملائم جھوکا جس نے اس پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور سب کو یہ حساس ہونے لگا تھا کہ یقیناً کوئی تبجیلی آ چکی ہے لہٰذا لوگوں کے دل و دماغ متوجہ اور بیدار ہونے لگے اور جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ قبعہ کے مقام پر تشریف لات چکے ہیں قبعہ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے جہاں آپ نے پندرہ دن قیام کیا تو اہل مدینہ کے دلوں میں آپ کی زیارت کا اشتیاق بڑھنے لگا بعض لوگ آپ کے دیدار کی خافر قبعہ گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد مدینہ لوٹ آئے اور بعض مدینہ میں آپ کا انتظار کرنے لگے اور جب آپ مدینہ سے تشریف لائے تو شوق زیارت نے لوگوں کے دلوں میں ایک طفان برپا کر دیا اور انہیں تبدیل کر کے رکھ دیا لوگوں کو یکا یکیا احساس ہونے لگا کہ اس عظیم شخصیت کی رفتار اور گفتار کی وجہ سے ان کے عقائد احساسات قبائلی تاثبات اور ان سے وابستگیاں ختم ہو چکی ہیں اور وہ ایک جدید دروازے سے حقائق کے عالم اور اخلاقی معرف سے روشناس ہو چکے ہیں یہ وہ طفان تھا کہ جس نے پہلے تو مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا اور بعد میں مدینہ کے اطراف میں بھی پھیلنے لگا پھر اس نے مکہ کے قلوں کو تسخیر کیا اور آخر کا دور دراز کے علاقوں میں بھی قدم رکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس دور کی دو عظیم طاقتوں کے مرکز تک پہنچ گیا اور جہاں بھی گیا اس انقلاب نے لوگوں کے دل ہلا دیا اور ان کے وجود میں انقلاب برپا کر دیا صدر اول کے مسلمانوں نے ایران اور روم کو اپنے ایمان کی طاقت سے فتح کیا اور جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے لوگوں کے دل بھی مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان کے نور سے منور ہو جاتے تھے تلواریں تو صرف اس لیے تھے کہ ان کے ذریعے راستے کی رکاوٹیں اور دولت اور طاقت کے نشے میں چور حکمرانوں کو ہٹایا جائیں ورنہ لوگوں کی اکثریت نے ہر جگہ اس انقلابی پیغام کو قبول کر لیا تھا اور اس دور کے دو سپر طاقتیں یعنی ایران اور روم مکمل طور پر اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کا حصہ بن چکی تھی یہ سب کچھ چالیس سال کے عصے میں ہو چکا تھا جن میں سے شروع کے دس برسوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم برنفس نفیذ موجود تھے جبکہ باقی تیز برنس کا تعلق آپ کی وفات کے بعد سے ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اپنے کام کا آغاز فرمایا آپ کی زندگی کا ایک حیرت انگیز شاکار یہ بھی ہے کہ آپ نے ان دس برسوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا تاریخ گواہ کہ آپ نے کبھی بھی مانویت اور ہدایت اور تعلیم اور تربیت کی نور افشانی میں ذرہ برابط تعمل سے کام نہیں لیا آپ سونا جاگنا کچھا اور بازار میں آنا جانا عبادت اور بندگی گھریلو زندگی اور آپ کے وجود مبارک سے متعلق ہر شے ایک درس کا عنوان رکھ دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں عجیب برکت پائی جاتی ہے ایسی برکت زندگی جس نے پوری ایسی برکت زندگی جس نے پوری تاریخ کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور پوری تاریخ پر اثر انداز رہی میں بارہا عرص کر چکا ہوں کیونکہ مساوات و برابری اخوت و برادری عدل و انصاف اور انسان دوستی جیسی بہت سی مقدس تعلیمات جن کے تقدس کو انسان صدی و بات سمجھ پایا ہے ان تقدس آئین محمدی کے صدقے میں برقرار ہوا ہے دوسرے عدیان کی تعلیمات میں یا تو ایسی عالی صفات کا وجودی نہیں تھا یا کم از کم انہیں ظہور و عروج نہیں ملا تھا آپ نے یہ سارے کام اپنی دس سالہ حکومت کے دورانہ انجام دیئے تھے آپ کی زندگی کتنی باورکت تھی آپ نے مدینہ پہنچتے ہی اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا تھا جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے جب وہ مدینہ میں داخل ہوئی تھے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اس دور میں مدینہ مختلف محلوں میں تقسیم تھا اور ہر محلے میں مطابعت گھرانے اور گلی پوچھے تھے اور ہر محلہ کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھا تھا جس میں سے کچھ بزرگ ہستیاں بھی تھیں جن لوگوں میں کسی کا تعلق قبیلہ اوز سے تو کسی کا قبیلہ خضرہ سے تھا جب آپ کی اونٹنی یسرب میں داخل ہوئی تو جس قبیلے اور محلے سے گزرتی تھی اس قبیلے کے بزرگ آگے بڑھتا اونٹنی کی محارت تھام کر کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں ٹھہر جائیے ہمارا گھر ہماری زندگی ہماری دولت و سروت سب آپ پر نسار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جائیے کیونکہ یہ حکم کے مطابق چل رہی ہے لہٰذا اسے جانے دیجئے لوگ اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاتے اور وہ دوسرے محلے پہنچ جاتی بیار الانوار جل نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو نو تو یہاں بھی قبیلے کے افراد بزرگ بوڑے اور جوان آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی محارت تھام کر کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں پر اتر جائیں یہ آپ کا ہی گھر ہے آپ جو چاہیں آپ کو فرام کیا جائے گا آپ سب کی خدمت کیلئے ہم سب آپ کی خدمت کیلئے تیار ہیں آپ پھر فرماتے راستے سے ہٹ جائیے اور اونٹنی کو آگے بڑھنے دیجئے اسی طرح آپ کی اونٹنی مختلف گلیوں اور محلوں سے ہوتی بھی بنی نجار کے محلے تک پہنچ گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا جس کی وجہ سے قبیلے بنی نجار کا شمار آپ کے ننیحال میں ہوتا تھا لہذا اس قبیلے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر شدار ہیں ہماری جانے آپ پر قربان ہو آپ ہمارے ہمارے یہاں اتر جائیے آپ نے فرمایا نہیں سامنے سے ہٹ جائیے اور راستہ دیجئے سواری حکم کی پابند ہے یہاں تک کہ اونٹنی چلتے چلتے مدینہ کے غریب محلے میں جا کر بیٹھ گئی سب دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس کا گھر ہے لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابو ایوب انساری کا گھر ہے یعنی مدینہ کے غریب اور نادار لوگوں میں سے ایک شخص کا گھر ہے ابو ایوب انساری ان کے اہل خانہ باہر ہے اور حضور کا سمان اٹھایا اور اندر لے گئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر میں داخل ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے قبائل کے سرداروں اور رئیسوں کی دعوت مسترد کرتے ہوئے اپنی اجتماعی پوزیشن کو واضح کر دیا اور سب سمجھ گئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میار معاشرت مال و منال جاہ و جلال قوم قبیلہ رشتہ داری وغیرہ نہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا آپ نے پہلے محلے میں ہی واضح کر دیا کہ اجتماعی صورتحال میں لوگوں سے آپ کا سلوک کس بنیاد پر استوار ہوگا اور آپ معاشرے کے کس طفقے کے حامی و طرفدار ہوں گے اور آپ کا وجود کس طفقے کے لئے زیادہ مفید ہوگا سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نور اور آپ کی تعلیمات سے بیرہ مند ہوں گے مگر جو طفقہ معاشرے میں محروم اور مظلوم ہوگا وہ اب زیادہ آپ کی رحمت اور توجہ کا دھقدار ہوگا تاکہ اس کی محرومیوں اور مظلومیت کی تلافی ہو سکے حبو ایوب انساری کے گھر کے سامنے بیکار زمین کا ایک ٹکڑا تھا آپ نے دریاب کیا کہ یہ زمین کس کی ہے کہا گیا کہ یہ زمین دو یتیم بچوں کی ملکیت ہے آپ نے اپنی جیب سے رقم دے کر وہ زمین خرید لی اور فرمایا یہاں مسجد تعمیر کو ہوگی مسجد یعنی اسلام کی عبادی اجتماعی حکومتی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز یعنی لوگوں کے اجتماع اور اخٹہ ہونے کی جگہ اسلامی معاشروں کو ایسے مرکز کی ضرورت تھی لہذا مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی آپ نے مسجد کی زمین کیلئے کسی سے درخواست نہیں کی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ خود اپنی رقم خرچ کی اگرچہ ان دو بچوں کے سر پر باپس آیا نہ تھا اور ان کا کوئی دوسرا حمایتی اور طرفدار بھی نہ تھا مگر رسرور کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہربان باپ اور شفیق سرپرست کا کردار عطا کرتے ہوئے ان کے حق کا مکمل لحاظ رکھا پھر جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلے خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین کی کھدائی شروع کی صرف عزازی اور نمائشی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنیوں میں محنت کی اور پسینہ باہیا آپ تعمیراتی کاموں میں اس طرح محصروف رہتے تھے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے تعمیر کے کاموں میں مشغول ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہے ہیں اس لئے سب کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں مزید کی تعمیر بہت جل مکمل ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم اور قدرت مند ہستی نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا کہ اگر جو قوم کی رہبری میرے اختیار میں ہے مگر اس کا مقصد سلطنت و حکمرانی نہیں ہے اگر یہ تیہ ہو کہ معاشرے میں کوئی کام انجام پائے تو اس میں ضروری ہے کہ اس قوم کا رہبر بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنے خون پسینہ بہائے اس کے بعد آپ نے سیاسی معاملات اور حکومتی امور سے متعلق اپنے منصوبے کا آغاز فرمایا جب انسان ان تمام چیزوں کا بغور متعلق کرتا ہے تو با خوبی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوی عظم اور مضبوط سوچ کار فرما ہے جو علیوظ ظاہر وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے آج اگر کوئی شخص ان دس برسوں کا قدم با قدم مطالع کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا اور اگر انسان ایک واقعہ کا الگ سے جائزہ لے تو بھی کچھ نہیں سمجھ پاتا ہے لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کام کی ترتیب کیا ہے اور کس طرح یہ سارے امور بہترین طریقے اور ہوشیاری کے ساتھ منظم اور صحیح طور پر انجام پائے ہیں پہلا کام اتحاد کی فضا کو اجاز کرنا تھا کیونکہ مدینہ میں بسنے والے تمام لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی اکثریت نے اسلام قبول کیا تھا لیکن کچھ لوگ اب بھی غیر مسلم تھے ان کے علاوہ بھی مدینے میں تین اہم یہودی قبائل یعنی بنی قنقاہ بنی نظیر اور بنی قریضہ ریائش پذیر تھے اور ہر قبیلے کا ایک خاص قلعہ تھا یعنی یہ قبیلے اپنے مخصوص قلعوں میں جو تقریباً مدینے سے جڑے ہوئے تھے زندگی بگزارتے تھے یہ قبائل کوئی سو دو سو سال پہلے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے لیکن یہ لوگ یہاں کر کیوں آباد ہوئے تھے یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں وارد ہوئے اس وقت مدینے میں یہودیوں کو چند امتیازات حاصل تھے پہلا امتیاز یہ تھا کہ مدینے کی اصل دولت و سروت بہترین کھیت بہترین تجارت یعنی سونا چاندی اور جہوارات کی سنتیں ہیں وغیرہ ان یہودیوں کے اختیار میں تھی مدینے کے اکثر لوگ با وقت ضرورت ان کے دست نگر ہوا کرتے تھے ان سے قرض لیتے اور پھر سوت کے ساتھ اسے واپس کرتے تھے یعنی مدینے کی اقتصادیات پر یہودیوں کا قبضہ تھا دوسرا یہ کہ تہذیب و ثقافت اور مدینیت کے لحاظ سے بھی یہودی مدینے کی دیگر قوموں پر برطری رکھتے تھے ظاہر ہے حیل کتاب ہونے کی بنیاد پر وہ مختلف علوم اور دینی تعلیمات سے آشنائی رکھتے تھے لہذا فکری لحاظ سے وہ دوسروں پر تسلط رکھتے تھے اگر آج کی اسطلاح میں کہا جائے تو یہ لوگ اس زمانے کا روشن خیال تبقہ کہلاتے تھے لہذا دوسرے افراد کو احمد بے وقوف اور حقیق جانتے تھے اور اگر کوئی خطرہ محسوس کرتے تو وہاں دب بھی جاتے تھے کو برطر سمجھتے تھے تیسرا امتحاد ان کا یہ تھا کہ وہ دور دراز کے علاقوں سے بھی تعلق رکھتے تھے لہذا یہ ایک ایسی قوم نہیں تھی جو صرف مدینہ کے اندر محدود ہو مدینہ کے یہودیوں کے ان امتحادات اور ان کی حیثیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ضروری ہو گئے تھا کہ اپنے تعلقات کی حدود و شرائط تتایون کریں جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو بغیر کسی معاہدہ اور لوگوں سے کسی بھی قسم کا تقاضی کیے بغیر یہ واضح ہو گیا کہ اس معاشرے کی قیادت آپ کے پاس ہے یعنی آپ کی شخصیت اور نبوی عظمت نے طبعی طور پر تمام لوگوں کو آپ کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا اور سب پر یہ بات آیا ہو گئے کہ محمد عربی ایک ایسے رہبر اور قائد ہے کہ جو کہتے ہیں سب کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے لہٰذا آپ نے ایک ایسا میساق کے عام اہد نامت سامنے لکھا جو سب کے لئے قابل قبول تھا اس میساق میں اجتماعی رہنسان لیندین کے معاملات اختلافات دیت اور مخالفین یعنی یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات وغیرہ جیسے مسائل سے متعلق شرائط اور قبائد دشت تھے یہ سب مفصل طور پر تاریخی قدیمی کتابوں میں موجود ہیں اس کے بعد اگلا انتہائی اہم قدم خوت اور بھالائی بھائی چارگی کا قیام تھا طبقاتی نظام بیجا تاثبات قبائلی غرور اور معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان دشمنی اور نفرت اس دور کے متاسب اور جاہل معاشرے کے لئے کسی بلہ سے کم نہ تھی لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر کے ان تمام مسائل کو اپنے پیرو تلے کچل دیا آپ نے ایک قبیلے کے سردار کو ایک انتہائی غریب اور متوسط طبقے کے شخص کا بھائی بناتے ہوئے فرمایا آج سے تم دونوں بھائی آپس میں بھائی ہو اور انہوں نے بھی بھائی چارگی کے اس رشتے کو خوشی خوشی قبول کر لیا خاندان کے بزرگوں قبائل کے سرداروں اور ازاز شدہ مسلم غلاموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا آپ کے اس عمل نے اجتماعی اتحاد اور ہمدردی کی راہ میں موجود تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا جب مسجد کے لیے ایک موزن کے انتخاب کی باری آئی تو آپ نے تمام رئیسوں امیروں خوش شلحانوں اور خوصورت شکل افراد کو چھوڑ کر بلال حیفشی کو بطور موزن مقرموین کیا آپ نے اس طریقے انتخاب کے ذریعے واضح کر دیا کہ یہاں محض ظاہری خوبصورتی خوشلانی خاندانی امتیازات اور قبائلی شرف کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ یہاں میار صرف اسلام و ایمان راہ خدا میں جہاد اور عصار اور فدہ کاری جیسے عالی اخلاقی فضائل ہیں غور کیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عملی طور پر انسانی اقدار کو سربلندی عطا کی آپ نے اپنے قول سے زیادہ اپنے عمل صیرت اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے